نمشکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد اتر پردیش کے پور مکمنٹری و سماجوادی پارٹی کے راشتری عدیش اکلیش یادوں نے گورکپور پہنچ کر پور ویدھائک شاردہ دیوی کے مالوی نگر استحت آواز پر ان کے پتی کو شردھان لی و پریوار کو شوک سمیدہ ویقت کی وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پور مکمنٹری و ساپا کے راشتری عدیش اکلیش یادوں نے کہا کہ یہاں پر پور ویدھائک شاردہ دیوی کے پتی کو شردھان لی دی گئی ہے اس کے بعد سورگی پنڈیت حریشنکر تیواری کے گھر بڑھالگن جا رہا ہوں جہاں پر پہنچ کر ان کو شردھان لی دوں گا کیونکہ پنڈیت حریشنکر تیواری سنگھرشوں کے نیتہ تھے وہ غریبوں کی رچہ کے لیے ان کے ساتھ چل کر سنگھرش کرتے تھے کیونکہ اس سمیہ لوگ سنگھرش کر کے راجنیت کرتے تھے جنتہ کے نیائے کے لیے کھڑے رہتے تھے جو کی کئی بار ویدھائک ومنٹری رہے ہیں ان کی ایک اپنی چھوی تھی ان کی اور چھوی کو ان کو اچھائیوں تک پہنچایا تھا انہوں نے کہا کہ جس پارٹی کے ساتھ ہمارا گڑ بندھن ہے وہ گڑ بندھن لوگ سبہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بھی رہے گا اور اتر پردیش میں اسی کی اسی سیٹ سماجوادی پارٹی جیتیں گی انہوں نے کہا کہ نکائے چناؤں میں سب سے زیادہ بیمانی ہوئی ہے اس سمبت میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے پورمک منطری آکلیش یادہوں نے کہا مجھے خود یاد ہے کہ راجنیت کے شروعاتی دور میں اگر کوئی مجبورتی سے جنتہ کے سوال اور جنتہ کے لیے لڑائی لڑنے کا کام شادہ دے بھی اور ان کا پریوار ہمیشہ کرتا تھا بیدھائک رہی پرستیتیاں بدلی بیدھانسوا بدلی لیکن وہ لگاتار جنتہ کی سیبہ کرتی رہی اور اس کا پڑا میں ہے کہ آج بھی جنتہ کے بیچے وہ لوگ پریہ ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت جلدی وہ سوستوں کی علاج چلنا ہے گھر پریوار کی لوگ دیکھوال کر رہے ہیں مجھے پہلے آنا تھا اس دن نہیں آ پایا آج جب میرا کارکیم بھائشن کتیباری جی کے گھر لگا ہے تو اس سمیہ میں پریوار سے بل کر کے وہاں جا رہا ہوں سنسگ نئی بننے سے ضروری ہے کہ جو لوگ تانترک پرمپرہ ہیں ان کو بڑھائے جائے نبھائے جائے جو لوگ بپش کا سممان نہیں کرتے اور ان کے تمام ورش نتاؤں کی بھاشا کیا ہے جو لوگ نفرت سے رادنید کرتے ہوں نفرت سے دیکھتے ہوں دوسروں کو اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ لوگ تانتر میں جو جنتہ سے جھونٹ بولیں اور جھونٹ کو چھپانے کے لیے ایک ایک نیا ایونٹ کریں تو ان کے سمہاروں میں کیا جانا کیا خوشی ہوگی جنتہ کو نہ جنتہ کی آئے بڑھی نہ کسان کی دوگنی آئے ہو پائی جو نوکری روجگار ملنا تھا وہ نہ دے پائے مہنگائی بڑھا دی اس لوگ سوا سے جنتہ وہ کیا ملنے جا رہا ہے دیکھیں اس بار بھی جو دھاندلی ہوئی ہے اور جس طرح عدکاریوں کے مادیم سے پردام کو اپنے پکش میں کیا جہاں انہیں جتانہ تھا کاؤنٹنگ کرتے رہے بڑھاتے رہے پولیس لگاتے رہے پولیس سے اگر پرساسن کریں گے آپ یہ بتائیے کیا گھورکپور کا کھوڑا ختم ہو گیا کیا نالے صاف ہو گئے کیا نالے بن جائیں گے کیا میٹو بن جائے گی جو سوال چناؤں میں اٹھائے تھے وہ سوال کے سوال آج بھی ہیں مجھے امید ہے کہ جنتہ آنے والے چناؤں میں ان کو پھر ایک بات سبق سکھانے کا کام کریں بھئی